اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم پڑھتے ہیں کہ کواڈیٹک فرمولہ کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے پروو کر سکتے ہیں کواڈیٹک فرمولہ ہوتا ہے x is equal to minus b plus minus k root b square minus 4ac divided by 2a یہ ہوتا ہے کواڈیٹک فرمولہ اب ہم اس کو کرتے ہیں پروو تو کواڈیٹک فرمولہ کو پروو کرنے کے لئے ہم کواڈیٹک ایکویشن کو with the help of completing square سال کریں گے تو کواڈیٹک ایکویشن ہوتی ہے x square plus bx plus c is equal to 0 تو اس کو ہم سال کرتے ہیں بھائی completing square تو completing square کے مدد سے اس equation کو سال کرنے کے لئے سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے x square کے ساتھ جو بھی ادھر کوفی ہٹھوٹا ہے اس کو ہم نے وان لازمی کرنا ہوتا ہے تو ادھر x square کے ساتھ کوفی چھنٹا ہے a تو اس کو وان کرنے کے لئے ہم اس پوری ایکویشن کو a سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ادھر ہم لکھتے ہیں dividing by a on both sides دونوں طرح ہم a سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ax square divided by a plus bx divided by a plus c over a is equal to 0 divided by a تو یہ ہم نے a سے ڈیوائیڈ کر دیا a سے a cancel باقی بات جائے گا x square plus یہ بن جائے گا b over a into x plus c over a is equal to 0 divided by a 0 بن جائے گا اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اس سٹیپ میں ادھر left hand side پہ جو بھی constant ہوگا اس کو ہم right side پہ لے جائیں گے تو ادھر constant ہے c over a کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی variable موجود نہیں ہے تو ادھر بات جائے گا x square plus b over a x is equal to یہ ادھر آ کر منس c over a بن جائے گا تو یہ ہم constant کو دوسری طرح لے گئے اس کے بعد جو اگلے سٹیپ ہوتا ہے یہ بن جائے گا x square plus b over a x اب ہم نے یہ جو رقم ہے b over a x کے ساتھ جو بھی ادھر کوفیجنٹ موجود ہے اس کا ہم نے half لینا ہے مطلب b over a ہے تو اس کا half بن جائے گا b over a اس کا one over two سے multiply کر دیں گے تو یہ b over a کا half بن گیا یہ بن جائے گا b over two a b over a کا half بن گیا b over two a اب یہ جو b over a کا half ہے b over two a اس کا ہم square لیں گے اور اس square کو دونوں طرف ہم add کر دیں گے ادھر بھی add کریں گے b over two a اس کا square equal to j بن جائے گا minus c over a plus b over two a اس کا square ادھر بھی ہم add کر دیں گے یہ جو تھا x کے ساتھ b over a کوفیجنٹ اس کا ہم نے half لیا اور اس کے half کا square ہم نے دونوں طرف add کر دیا تو اب ہمارے پاس یہ ایک فرمولہ بان رہا ہے جو کہ برابر ہوتا ہے x plus b over two a اس کا whole square اگر ہم اس فرمولہ کو open کریں تو ہمارے پاس یہ والی term آ جائے گی a plus b کا whole square جو کہ برابر ہوتا ہے a square plus b square مطلب b over two a square plus two a b two سے two cancel ہوگا تو یہی آ جائے گا b over a x یہ آ گیا is equal to یہ بن جائے گا minus c over a plus b square over two کا square four and a square یہ بن جائے گا x plus b over two a اس کا square is equal to انکام لیتے ہیں lcm lcm آ جائے گا four a square a سے a cancel باقی بات جائے گا four a یہ اوپر جا کر minus c سے multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا minus four a c plus four a سے four a square cancel باقی بات جائے گا b square یہ آ گیا x plus b over two a اس کا whole square is equal to پہلے ہم پلاس والی رقم لے کے لیتے ہیں اس کے بعد minus four a سے divided by four a square یہ بن گیا اب ہم لیتے ہیں اس کا square ختم کرنے کے لیے ہم دونوں طرف square root لیں گے x plus b over two a اس کا square and square root is equal to b square minus four a سے over four a square اس پوری ٹارم کا square root تو یہ ہم نے دونوں طرف square root لے لیا یہ square and square root cancel ہو جائیں گے باقی بات جائے گا x plus b over two a is equal to اب ہم اوپر رقم ٹارم کا اور نیچے والی ٹارم کا square root علیدہ کر لیتے ہیں جب ہم square root لیتے ہیں تو پلاس منس لکھتے ہیں اوپر رقم ٹارم کا square root بن جائے گا b square minus four a سے divided by four a square کا four کا square root بن جائے گا two and a square and square root cancel ہو جائیں گے تو یہ بات جائے گا یہ یہ آگیا اب x is equal to j ہے plus b over two a اس کو ہم ادھر لے آتے ہیں ادھر آ کر یہ بن جائے گا minus b over two a plus minus square root p square minus four a c divided by two a اسی طرح آجائے گا x is equal to اب ہم ان ٹارم کا لیتے ہیں lcm lcm آجائے گا two a two a سے two a cancel باقی بات جائے گا minus b plus minus two a سے two a cancel باقی بات جائے گا اوپر b square minus four a c یہ آگیا تو یہ ہم نے prove کر لیا کہ quadratic formula ہوتا ہے x is equal to minus b plus minus square root b square minus four a c over two a تو یہ ہم نے prove کرنا تھا اس کو ہم نے prove کر لیا تو نیچے ہم لکھیں گے hence proved تو یہ prove ہو گیا باقی 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 ب